آج آپ کے ساتھ جو بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بی بی شوز منفیکٹرنگ کے مطلق بزنس ہے ہمارے ساتھ جو بھائی مجود ہیں انہوں نے کرونا کے دنوں میں شروع کیا تھا بک شاپ ہے ان کی کرونا میں سکولز بند ہونے کے وجہ سے بک سینٹر جو تھا وہ چلنا بند ہو گیا حالات کافی ڈون ہو گئے تو انہوں نے بی بی شوز بنانا شروع کر دیا کوئی بھی بندہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا یونیک بزنس آئیڈیا ہے جس سے آپ کا بھی اور آپ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے ضرور ہم سر آپ تک کریں چلتے ہیں آپ کو منفیکٹرنگ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے سشان بھائی یہ والا جوتا ہے جو بھی آپ کو میں شروع سے لے کے آخر تک بنا کے دکھاؤں گا یہ سب سے پہلے جو پیٹرن ہے یہ ہمارا لیدر جی میرا نام محمد افضل ہے تو بیسک جو ہے نا میرا بیس سال سے میرا بک سینٹر کا کام ہے تو میری بک جب کرونا ابھی آپ کو پتا ہے جب نائنٹین میں کرونا آیا تھا تو پھر تقریباً چھ مہینے کے اندر اندر جو ہے نا سارا لاکڈاؤن ہو گیا اس کے بعد اتنا مسائل آئے کہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتے وہ سکول ہوئے تھے وہ سکولوں کی وجہ سے بک شاپ اور جو بڑے بک سینٹر ہیں ان کی تو چلے کوئی اور بات ہی جو چھوٹے میں پہلنے پہ تھے وہ تو بالکل ختم ہو گئے تھے اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹیو کام کرنا چاہیے نیٹ سے میں نے آئیڈیا لیا کہ یہ بیبی شوز ہیں وہ ان کو جو ہے نا ان کی اس میں منفیکشن کی جائے بیبی شوز سیلیکٹ کرنے کی سب سے خاص وجہ کیا تھی یہ کیا ایسا کام تھا کہ کرونا کے دنوں میں چل سکے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ اتنا کچھ لوگ بناتے ہیں اتنے کاروبار کرتے ہیں آپ نے بچوں کے جوتے بنانا شروع کرتے ہیں اس کی وجہ کیا وجہ بیسک یہ تھے کہ میری جو وائف ہیں وہ سلائی کا تھوڑا بہت کام کرتی تھی تو وہ مشین کے ذریعے جو انہوں نے نیو بھون بیبی کے جو شوز ہوتے ہیں بلکل چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کپڑے کے ہوتے ہیں بلکل وہ فلا لین کا کپڑا ہوتا ہے اور بلکل اس میں جو آنا مٹیریل وہ سوف سا نرم سا ہوتا ہے اور آم سی سلائی مشین جو گھر میں ہے اس سے وہ سلائی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے مل کے جو ہے نا وہ اس کو شروع کیا تھا اور سٹارٹ میں نے اسی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا ہم نے دراز کے اوپر ہم آئے کسی دوست نے ہمیں پہلے شروع میں جب میں نے کیا تھا تو پھر میں نے بزار میں اس کو میں نے سیل کرنے کی کوشش کی لیکن بزار کے اندر تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تھا ہمارا تھا ادھر کوئی اس طرح کمپیٹیشن ہی نہیں ہے ادھر ہمارے تھا وہ چھوٹا سا ہمارا بالکل یونٹ تھا کام تھا گھر میں ہم کام کر رہے تھے اس وجہ سے ایک دوست نے مشکلہ دیا کہ آپ دراز پہ کیوں نہیں اپنا کاؤنٹ کھولتے اور آن لائن اپنا کام شروع کریں اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو آن لائن دراز پہ اپنا کام شروع کیا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی اس وقت کیا کنڈیشن ہے کیا سمجھتے ہیں کیسا کام ہے گزارہ ہوتا ہے اس میں سے کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ پہنچے ہیں شروع کتھ کوانٹیٹ سے کیا تھا اور ابھی کی جو پرڈکشن ہے کیا لائن والا ہے نہیں دی الحمدللہ شروع میں تو جب ظاہر ہے ہم نے ایک مجبوری کے تیت کام شروع کیا تھا لیکن جیسے جیسے ہم اس میں سے انوالب ہوتے گئے اس میں ہمیں راز کھلتے گئے اور پتہ چلتا گیا کہ اس میں کیسے امپرومنٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد ہول سیل مارکیٹ سے جیسے ہی کرونا کا جو لاگ ڈاؤن کھلا اس کے بعد پھر میں نے دیچسپیس میں لی زیادہ اور جب مارکیٹ سے یہ کافی ساری جو ہے اس کے مطلقہ چیزیں لے کے آئے اور اس میں پھر میں نے اس کو امپرومنٹ شروع کر دی اور الحمدللہ اس وقت جو آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریبا سیکڑوں کے حساب سے ڈیزائن الگ الگ ڈیزائن ہم نے خود بنائے ہیں خود میں ہم پیٹرن بناتا ہوں اس کی کٹائی کرتا ہوں اس کے بعد اپر سلائی کر کے پھر اس کو سٹیچ کر کے اور پیکنگ ہر چیز کر کے الحمدللہ فیس بک کے اوپر انسٹا کے اوپر سارے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں اچھے یہاں پہ بے شمال ڈیزائنز میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے یہ ڈیزائنز کیا آپ اکیلے بندے بناتے ہیں یا آپ کی کوئی ٹیم ہے یہاں پہ سلائی مشینز پڑی ہوئی ہیں اس کے تلے بنتے ہیں تنے ہیں ہر چیز ہے کیسے بناتے کیسے ہیں ایک بندہ کیسے لے کے چل رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے نہیں ٹیم تو اللہ پاک کی ذات کے شکر ہے کہ بس میرے جو گھر والی ہے وائف ہے وہ اور میرے جو بچے ہیں وہ دو بیٹے ہیں جو ایک نے میٹر کے ابھی پیپر دیئے ہیں تو وہ سکول سے آ کے میرے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں وہ سکول سے جب آتے ہیں پھر بھی اور صبح جب حجر کے بعد ہم بیٹھتے ہیں پھر بھی وہ مجھے ٹائم دو گھنٹے صبح کے مجھے دیتے ہیں وہ سکول سے آ کے اکیڈمی سے واپس آ کے پھر وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں کہیں سے سیکھا بھی تھا یا بس ایسے شروع ہو گئے کیونکہ سکل تو ہونی چاہیے میرا خیال ہے چیز اس طرح کی ہے صفائی ماشاءاللہ دیکھ کے دل بھی خوش ہوتا ہے بچوں کی چیزیں ویسے ہی خوبصورت ہیں بچے بھی خوبصورت ہیں تو کیا کوئی سیکھا کہیں سے کوئی سکلز کہیں سے اصل کی کوئی ٹریننگ یا ایسے شروع ہو گئے بس یہ اللہ کا کرمی ہے اور سیکھنے کی بات جہاں تاکہ وہ صرف سامنے دلیں نیٹ کے اوپر سے ہم نے آن لین جب ہم دیکھا دوسرے سٹور وزٹ کی ہے ادھر دیکھا ڈیزائن وغیرہ دیکھے ادھر سے پھر ہم نے سوچا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکلز ہے جو ہم نے اس کو پھر ہم نے خود پیٹرن بنا کے خود کیا یہ سکھا کہیں سے نہیں ہے نہ کسی کارہانے میں ہم گئے ہیں یا بیٹھے ہیں یا کسی سے پوچھا ہے اس حساب سے کوئی نہیں ہے باز جی اللہ پاک اگر ایک رستہ بند کرتا ہے تو کئی در کھولتا ہے تو اسی طرح جب ان بائی کا بک شاپ سینٹر جو ہے وہ بند ہوئی یا ڈاؤن ہو گیا کام جب کوئی آسرہ نظر نہ آیا تو اللہ کا نام لے کر خدا کبھی زندگی میں سوچا تھا اس سے پہلے کہ یہ کام کریں گے کبھی بھی نہیں بلکل ہم کبھی سو ابھی تو ہمارے جو رشتہ دار ہے بہن بائی ہیں وہ تو کبھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی میں نے کبھی سوچا تھا یہ کام کے موجود ہوں میرا یہ پہچان بن جائے گی ابھی یہ بیبی شوز جو ہے میری پہچان بن جائے گی کبھی میں نے آج سے دیکھے چالیس سال پہلے تک میں نے زندگی گزاری ہے لیکن میں نے بیس سال تو بک سینٹر ہی رکھا ہے اور بیٹھ کے کھانے کے عادت تھی بیٹھے رہتے تھے آپ کو بتائیے بک شاپ تو چلتی آسے لیکن اس کے بعد کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دو تین سالوں میں ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نے ایسا مجھے وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آپ میری پہچان بیبی شوز بن گئے ہوئے اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے اب تھوڑا سا مجھے ان جوتوں کے بارے میں ان پیارے پیارے بیبی شوز کا بارے میں ڈیٹیل لیں کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں ان میں سائز ہوتے ہیں کلر سکیمز ہوتی ہیں ڈیزائنز ہوتے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں یا خود کوئی کیٹلگ وغیرہ بنائی ہے کوئی تھوڑی ڈیٹیل لیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی چیز آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح آپ لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تھوڑا یہ سمجھائیں تاکہ کوئی بندے کو پتہ چل سکے کہ آپ اسے کیا ملنے والا ہے ویسے تو دراز کے اوپر میرا آنلین سٹور ہے سوشل میڈیا پہ بھی میں کام کر رہا ہوں تو اگر کوئی بھائی سوشل میڈیا پہ رابطہ کرتا ہے مجھ سے میرا ویٹس اپ نمبر ہے یا اس طرح بھی اور اگر کوئی شاپ والا دکاندار بھی کر سکتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی حاضر ہیں اگر کوئی فردن فردن بھی کوئی کوئی اپنا یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی اس کو چاہیے وہ بھی ہم اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی ان کے پاس ڈیزائن یا جوتا ہے وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہم ان کو اس کے مطابق ہم ان کو تیار کر کے دے سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو شوز آپ کے پاس ہیں جو ڈیزائن جو جوتے جو سائد آپ کے پاس ہیں ان کی تو ایک ادھا جوڑا بھی مل لے گا ایسا ہی ہے جو بندہ اپنا ڈیزائن تیار کرونا چاہے کوئی آپ کو پکچر بھیجتا ہے انٹرنیٹ سے لے کے کہ یار مجھے اس طرح کا جوتا چاہیے تو منیمم آرڈر کونٹیٹی کیا ہوگی دیکھیں اگر تو کوئی کوئی سٹور والا بھیجتا ہے ظاہر ہے تو اس کو تو پھر چاہیے بھی زیادہ ہوں گے منیمم تو کم از کم اس کو دس پیر جو ہوں گے وہ کم از کم ہوں گے تو ہمارے لیے احسان ہو جائے گا نیا ڈیزائن اگر کوئی بندہ بنوانا چاہتا ہے تو دس پیر ہاں کم از کم دس جوڑے اگر کوئی بناتا ہے تو پھر کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پہلے اس کا پیٹرن بنانا ہوتا ہے اس کے بعد کٹائی کر کے اس کو پہلے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو سائز وائز ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اس کاروبار کو کرنا چاہے تو کس طریقے سے کر سکتا ہے کیا مشورہ دیتے ہیں بہت سی ہمارے سٹوڈنٹ حضرات ہیں گھر میں بیٹھی خواتین ہیں اور بھی بہت سے دوست ہیں جو گھر میں بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرح وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کوئی مشورہ دے بندے کو اگر کوئی بندہ آپ کی باتوں سے مطمئن ہوگے اس کام کو کرنا چاہے تو کیا طریقہ کروگا آسان طریقہ سب سے پہلے تو اس میں جذبہ ہونا چاہیے شوق ہونا چاہیے کرنے کا اس کو جذبہ ہونا چاہیے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں ظاہر ہے جب میں نے نہ کسی سے سیکھا گھر والی جو عام سیونگ مشین ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے اپر سلائی کر کے تو میں نے یہ کام کیا اب اللہ تعالیٰ کی ذاتھ نے برکر ڈالیا ہے تو اس میں میں نے دوسری جوکی وغیرہ خود کاٹ کے خود بنا کے جو اس کی سول شیٹ ہوتی تھی اس سے بنا کے پھر لگاتے تھے لیکن آپ مارکیٹ میں سے سول ریڈی میٹ بھی مل جاتے ہیں اچھی کوالٹی کے مل جاتے ہیں اپر آپ کو خود سلائی کرنا ہوتا ہے ڈیزائنگ آپ کو خود کرنی ہوتی ہے مطلب کوئی بندہ خود تیار کرنا چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑی سے پریکٹس ہے چلیں سارے یہ تو ہو گیا جو بندہ خود تیار کرنا چاہتا ہے ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اگر یہاں سے کوئی بلک میں اٹھاتا ہے بیس جوڑے پچاس جوڑے سو جوڑا تو پروفٹ مارجن کیا نکلتا ہے ہر چیز پہ ایک ریشو ہوتی ہے اگر یہ ایک سو روپے والی چیز ہے مارکیٹ میں بھگتی ہے تو پیچھے سے وہ نوے کی آتی ہے اسی کی آتی ہے اس کا پروفٹ مارجن کتنا نکل سکتا ہے پرسنٹیج میں کوئی رفلی بتا سکتے ہیں نہیں اس کا اصل میں کیونکہ ہم اگر تو ہم کٹھے لے کے جائیں بلک میں لے کے جائیں یا اس طرح مارکیٹ میں دیں پھر سمجھ میں آتی ہے ہم چونکہ آن لائن کام کرتے ہیں ایک ایک دو دو پیس ایسے جیسے آرڈر آتا ہے اس کے حساب سے دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اس سے اچھا گزارہ ہو جاتا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ لینا چاہے وہ بندہ کہتا کہ یار میں آپ سے لے کے آگے سیل کرنا چاہتا ہوں بیس جوڑے پچاس جوڑے سو جوڑا تو وہ کیا سوچے گا فور ایکزمپل بیس جوڑے اس کے آتے ہیں دس ہزار کے تو پروفٹ مارجن کیا رے گا اس کا آگے کو اندازہ ہے اسے بارہ ہزار آئے گا واپس دو ہزار بچے تو ہوگی پانچ ہزار بچے تو ہوگی نہیں دیکھیں انشاءاللہ اگر یہ ری سیل کرنے کی بات آپ کہا رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہم سے لیتا ہے تو کم از کم بیس پرسنٹ سے زیادہ ہی اس کا مارجن ملے گا انشاءاللہ بیس پرسنٹ مارجن بہت اچھا مارجن ہے پانچ پرسنٹ پر لوگ کام کر رہے ہیں آپ کام کتنا کرتے ہیں وہ آپ ان مناثر ہے آپ لاکھوں کی سیل کریں تو آپ کا پروفٹ بھی لاکھوں میں آئے گا آپ کروڑوں میں کریں تو آپ کی بچت بھی جو ہے کروڑوں میں آئے گی ہزاروں میں سیل کریں تو آپ کی بچت بھی ہزاروں میں آئے گی خیر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جوتا بنتا کیسے ہے اور اگر کو بھائی یہ کام کرنا چاہے تو جو سکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ذاتی طور پر اس کام سے بہت مطمئن ہوں اور مجھے شاید اس طرح کی ویڈیو نہیں ملی بہت یونیک ویڈیو میں نے سپیشلی بھائی سے ٹائم لیا میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے کیونکہ بہت سے دوست ہیں وہ آپ نے کاروبار کے پڑھتے رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا یونیک بزنس آئیڈیا ہے جس سے آپ کا بھی اور آپ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکتے ہیں ضرور ہم سے رابطہ کریں